ادھر اتنی ہسین آئی تھی نا تو کوئی بھی پروپوز کرنا چاہتی ہے تو میں نے کہا میں پہلے دکھا دے تو میری پیار دلی شاہر نہیں دے مطلب اتنا کھولے دل کا مالک ہوں کہ ایک سابن کو میں شو پر چرا کے سنوار دا یہ میں سمجھے کہ میں خوبصورت حسینہ کے ساتھ کڑا ہوں تو میں ہی آواز ہوں چودوی کا چاند ہو یافتاب ہو مرد کا دل رک جاتا ہے بیگم پر یا رائٹ لیفٹ ہوتا رہتا ہے مرد ہمیشہ فروٹ چاٹ پسند کرتا ہے آرے جو کہ آئیشہ ہی کیوں بدنام ہے جس لڑکے سے انہوں آئیشہ نام نکل آتی ہے چلیں ایک دوستی میرب میری ایک دوستی میرب میں نے اس کا نام سبحان کے نام سے سید کیا بالگے ایک شاہین مجود ہے جی اور یہ شادی شدہ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے ہی آگے بیگم کو نہیں لے کے آئے اب کیوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں لے کے آئے سر یہ پہلے بتائیں بیگم کو تھوڑا سا موڈ اچھا نہیں تھا تو بیگم کو لے کے آمار چوئے تھا نا تاکہ موڈ اچھا ہو جاتا لیکن وہ سردی پر زیادہ ہو گئی تھی سردی زیادہ ہو گئی تو آپ نے کہا بچوں کو لے کے سایڈ پر کٹ لو ہاں اصل میں نے ادھر اتنی ہی سین آئی تھی نا تو کوئی بھی پروپوس کرنا چاہتے تو میں نے کہا میں پہلے دکھا دے تو میری پیار کی نشانی اچھا جی پیار کی نشانیہ ساتھا ایک ساری لڑکیں دور دور رہے آپ کا نام سر جاننا چاہوں گے مران شیخ مران شیخ شیخ؟ شیخ ہوتے ہیں آپ پاکستانی شیخ ہوتے ہیں کنجوسوں والے یا دبائی والے شیخ ہوتے ہیں بائی نیچر دیکھیں شیخ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے کوئی شیخ ابھی بڑھ بان کے نہیں دخائے گا تو کتنی کنجوسی کرتے ہیں آپ سچی بابتا ہے میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کرتا میں وہ ان شیخوں میں سے ہوں ہی نہیں آپ ان شیخوں میں سے ہیں ہی نہیں آپ یلہ حبیبی بائی اتنا کنجوس ہوں مطلب اتنا کھولے دل کا مالک ہوں ایک صاحبوں کو میں شوپر چڑھا کے استعمال کریں پاکستانی جنرون بات آپ کون نے شیخ پتا چل گیا تو شیخ ہے نا پھر شادی love marriage ہوئی ہے یا arranged marriage ارینج ہوئی تھی اس کو love میں چینج کر لیا love میں چینج کر لیا یہ اچھی بات ہے آپ کی بیگم مہینے میں کتن دفعہ نراز ہو جاتی ہے گننے تو دیں مجھے گننے گنے take your time اگر ہم چھتیس بار بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اٹھتیس بار نراز ہو جاتی ہے اور یہ میرے خیال سے ہر گھر کی کہانی ہے نا ہاں بلکل گھر گھر کی کہانی آپ نے کہا تھا کہ ان کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا بلکل میں ان کو گانا ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں بیگم یہ آپ کے لئے گانا ہے خوبصورت یہ مجھ سمجھے کہ میں خوبصورت حسینہ کے ساتھ کڑا ہوں تو میری آواز آپ ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے یہ اچھی بات ہے چوتوی کا چاند ہو یا افتاب ہو کچھ بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چوتوی کا چاند ہو چوتوی کا چاند ہو سب سے جو کہتے ہیں کہ جس مرد کو اپنی بیوی سے پیار ہونا شروع ہو جائے سمجھ لیا کہ وہ بوڑا ہونا شروع ہو گیا اچھا لیکن یہاں پہ الٹا معاملہ ہے کبھی شیر سنا کے کبھی گانا سنا کے کوئی شیر سنایا جو آپ نے ان کو سنایا اور وہ مان گئی ہو چودوی رات کے چاند رات کے مکس ہو گیا چاندنی رات کے خاموش ستاروں کے قسم دل میں کوئی آباد نہیں تیرے سیوا اچھا مجھے بتائیں شادی کے بعد مرد کا دل رک جاتا ہے بیگم پہ یا رائٹ لفٹ ہوتا رہتا ہے مرد ہمیشہ فروٹ چارٹ پسند کرتا فروٹ چارٹ پسند کرتا یہ بھی میز جائے وہ بھی میز جائے ادھر بھی دل لگ جائے بیگم کو بتا بھی نہ چلے بچے پاس کھڑے میں شکایتیں لگیں وہ مرد ہی ہے جس کی بیگم کو بتا چلے میں نے میری ایک دوستی آئیشہ میری ایک دوستی آئیشہ میں نے اس کا نام یہ ہر جگہ آئیشہ ہی کیوں بدنام ہے جس لڑکے سے انہوں آئیشہ نام نکلاتے چلے سہریش کا نام لے لکھا میری ایک دوستی میرب میں نے اس کا نام سبحان کے نام سے سید کیا ہوتا میری ایک دوستی سہریش میں نے اس کا نام شریف شریف بیگم کو کیا بتا ہو اتنے شریف ہے ان کا بنتا ہے اٹھتیس نہیں چالیس نفر نراز ہونا بنتا ہے اس لئے تن ہونے نہیں سیتا صحیح ہو گیا اچھا جب آپ دوستوں کے پاس جاتے ہیں آپ کی بیگم نراز ہوتی اس بات پر ان کو بتا ہوتا ہے میرے دوست کون کون سے میرے تین سے چار لیمیٹڈ سے دوست ہیں ایک دوست شریف ہو گیا ایک سبحان ہو گیا ایک وہ لال محمد ہو گیا لال محمد ہو گیا اور جو ایک دو ہو رہا ہے رفیق ہے اور ایک ستارہ ہے تو اس کو تارک کے نام سے سید کیا پیڈنٹ ٹیچر میٹنگ پہ آپ جاتے ہوں گے بچوں کے سکول اتر ٹیچر پہ تو لائن نہیں کھراتے آپ نہیں نہیں چھتر کھانے نہیں محبت